اللہ وَلَوَلَهُ وَضَائِ اللَّهِمَ عَلِيَ الْعَدِيمِ عَوْزُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْفَانِ الرَّزِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الحمدللہ اللَّذِي لَا يَغْلُغُ مِتْحَتَهُ الْقَائِلُونَ وَلَا يُحْسِنَ عَمَاءَهُ الْآتُونَ وَلَا يُوَطْرِي حَبْخَهُ الْمُشْتَحِدُونَ اللَّذِي لَا يُدْرِكُهُ بُعْدُ الْحِمَامِ وَلَا يَنَالُهُ غَوْسُ الْخِتَنِ اللَّذِي لَيْسَ لَيْسِفَتِهِ حَدٌ مَحْدُونَ وَلَا نَحْتٌ مَعْدُودٌ وَلَا وَقْتٌ مَعْدُودٌ وَلَا عَجَلٌ مَمْدُودٌ سُمَّةِ صَلَاةُ وَالسَّلَامِ اَلْتَحَيَّةُ وَالْإِكْرَامِ مَلَا عَلَى رَسُولِ الْعَنَامِ خَيْرُ الْمُبَشِّرِينَ وَالْمِنزْرِينَ وَلَقَدْ طَوحَ وَيَاسِينَ مُولَانا وَمَالَسْتَقَلَيْنَ جَدْدِ الْحَسَنِ وَالْحُسَنِ عَبِالْقَاصِمِ مَحَمَّد وَالِهِ تَيِّرِينَ وَبَاہِرِينَ المَعْسُمِينَ المظلومینَ المنتخبین وَلَّذِينَا أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَتَخْطَرَهُمْ تَدْبِيرًا وَلَعْمَةُ اللَّهِ الدَّائِمَا عَلَىٰ آدَائِهِمْ اَجْمَهِمْ مِنَ الْآنِ الْقِيَامِ عَمِقِينَ اما بعد فقط قال اللہ تبارکہ وتعالى فی محسنِ کتابِ الحقیم وَهُوَ عَزَّقُ السَّالِقِينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ اللَّذِينَ آمُنُوا کُتِبَ عَلَيْكُمْ سَيَامُ كَمَا کُتِبَ عَلَىٰ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَا لَكُمْ تَتَّقُونُ صلواتِ موزز سامین اکرام سالانہ مجالس جو اصلاح کے عنوان سے منافذ ہو رہی ہیں اس مجلس کیلئے پرانے کریم کی میں نے عُسائے اہدائے عنوان سخن قرار دیا کہ جس میں پرودگار ماہِ مقدسِ رمضان کی شان بیان فرماتے ہوئے روزے کی عظمت کو بیان کرنا چاہتا ہے اور مومنین سے خداف کرتے ہوئے اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ ہم نے تمہارے اوپر روزے ایتھی طرح سے فرض کیے کہ جیسے تم سے پہلے کی امتوں کو اوپر روزے فرض کیے گئے تھے لَا لَكُمْ تَتَّقُونُ تَاكِہَ تُمْ مُتَقِبِ بَن جاؤ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پرودگار اس دنیا میں انسانوں کو مُتَقِبِ بنانا چاہتا ہے لیکن صرف انسانوں کو نہیں مالک کائنات ہے راجب کائنات ہے لیکن اس نے انسانوں سے خداف نہیں کیا اس نے مسلمانوں سے خداف نہیں کیا بلکہ ڈائریکٹ اس نے خداف کیا ہے مومنین سے لمحہ فکریہ ہے عجیب منزل ہے قرآن کریم ہے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ اللہ اگر چاہتا تو انسانوں سے گفتگو کر سکتا تھا وہ چاہتا تو مسلمانوں سے گفتگو کر سکتا تھا لیکن اللہ نہ نے انسانوں سے خداف کیا نہ مسلمانوں سے خطاب کیا ڈاریک اس نے خطاب کیا یا ایہ اللہ زین آمن اے مومنین اے ایمان لانے والوں اے صاحبان ایمان اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ انسانوں سے خطاب کر سکتا تھا لیکن نہیں کیا اللہ مسلمانوں سے خطاب کر سکتا تھا لیکن نہیں کیا اس نے ڈاریک ایماندار لوگوں سے خطاب کیا ہے وہ چاہتا ہے کہ مومنین روزہ رکھو تاکہ متقی بن جاؤ اور یہی پہ ایک جملہ آپ کی خدمت میں ارس کرتا جلوں کہ اللہ کی نظر میں جو خالق انسان بھی ہے مالک انسان بھی ہے رازق انسان بھی ہے جو خلافی کائنات ہے جو رضاق ہے سب کچھ ہونے کے بعد بھی انسانوں سے ڈاریک گفتگو نہیں کر رہا مسلمانوں سے ڈاریک گفتگو نہیں کر رہا حالانکہ اس نے قرآن کریم میں اس بات کو بھی اعلان فرمایا ہے کہ ہم نے جنوئنس کو صرف اپنی عبادت کے لئے خلق کیا ہے کہ ہم نے جنوئنس کو صرف اپنی عبادت کے لئے خلق کیا ہے اس کے بعد بھی اس نے انسانوں سے خطاب نہیں کیا مسلمانوں سے خطاب نہیں کیا بلکہ ڈاریک گفتگو خطاب کیا ہے جو مومنین سے اب انتظر کیجئے کہ اللہ کی نظر میں مومنین کا کتنا بڑا مرتبہ ہوگا پس جب بات کے حدث واضح ہو گئی کہ اللہ کی نظر میں انسانوں میں اتنا بڑا مرتبہ نہیں ہے مسلمانوں کا اتنا بڑا مرتبہ نہیں ہے جتنا مومنین کا ہے تو پھر یہاں پر بات سمجھنے والے یہ کیوں نہیں چمچتے کہ جب مومنین کا اتنا بڑا مرتبہ ہے تو امیر المومنین کا جتنا سلام آدھر محمد جب مومنین کا اتنا بڑا مرتبہ ہے تو جو امیر المومنین ہوئے اس کا کتنا بڑا مرتبہ ہوگا یہی وجہ ہے کیا ساری کائنات حیران ضرور ہے لیکن جو پڑھے لکھے اثرات ہیں جو بتالے کرنے والے ہیں جو قرآن داں ہیں جو قرآن کو پڑھنے والے ہیں تفصیل کو پڑھنے والے ہیں حدیث کو پڑھنے والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ امیر المومنین کی اللہ کے نظر میں کتنی بڑی عظمت ہے یہی وجہ ہے کہ ساری کائنات ایک طرح ہے امیر المومنین کے منزلت ایک طرح اور فرمائے آپ نے ہمارے پانچ میں امام امام محمد ابن علی علیہ السلام ایک شخصاتہ اور آنے کے بعد معلوم کرتا ہے کہ مولا یہ ہوتا یہ کہ دین کے اہم ارکان کون سے میں پنجتن کی بات نہیں کر رہا حصول دین کی بات نہیں کر رہا دین کے اہم رکن کون کون سے ہیں امام نے بیان فرمانے شروع کیے کہ پہترین رکن کا نام ہے نماز اس کے بعد ہے روزہ اس کے بعد ہے زکاة آپ پروے دین میں پڑھتے ہوں گے اپن نماز دوسرے روزہ تیسرے حج چوتھے زکاة لیکن امام بتا رہے ہیں کہ اہم ارکان ہیں پانچ ان میں پہلے نماز دوسرے روزہ تیسرے حج چوتھے زکاة اب آپ کہہ دیں گے پانچ میں خمس چھڑے جہاز لیکن نہیں امام میں کا اپن نماز دوسرے روزہ تیسرے حج چوتھے زکاة پانچ میں بلائیت عظیب نے ہمی طالب اس نے معلوم کیا نا کہ دین کے اہم ارکان کون سے ہیں جن پہ دین ٹکا ہوا ہے جن پہ دین رکا ہوا ہے جو دین کی بنیادیں اہم ارکان کون سے ہیں دین کے حصول دین اپنی جگہ ہے لیکن یہ ارکان کون سے امام نے بیان فرمائے ماسون کا قول ہے میں اپنی جانب چرد نہیں کر رہا نتیجہ بھی اپنی جانب سے بیان نہیں کروں گا نتیجہ بھی امام ہی نے بیان فرمایا ہے کہ وہاں انگوہ کون سے ارکان ہیں امام نے کہا نمہ روزہ حج جگہ ولایت علی علی کی محبت یہ پانچ بھی ہے اگر شائل خاموس ہو جاتا تو یقیناً مجھ جیسے انسان بھی مبھوط ہو کے رہ جاتا یہ جمعہ مبھم ہو جاتا ہر انسان متحیر ہو جاتا لیکن پوچھنے والے نے ایک سوال اور گن لیا مولا یہ بتائیے ان پانچوں میں سب سے اہم کون سا ہے کیا کیا جائے شائل خود سوال کر رہا ہے کہ بتائیے ان پانچوں میں سب سے اہم کون ہیں اب دیکھیں اگر کوئی مجھ سے معلوم کرے گا کہ ان پانچوں میں سب سے اہم کون تو جتنے میری معلوم ہے تو میں اتنا بتاؤں گا کہ سب سے پہلی نماز نماز کیلئے احادیث یہاں پر بتاتی ہیں کہ ان قبلت قبلہ ما سواہا و ان ردت ردہ ما سواہا جس کی نماز قبول اس کے سارے عمال قبول جس کی نماز قبول نہیں اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں کتنے ہی کوئی عمل کرتا رہے لیکن اگر نماز قبول نہیں ہے تو کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے نماز کی عزمت اپنی جگہ ہے روزے کی عزمت اپنی جگہ ہے حج کی عزمت اپنی جگہ ہے لیکن امام سے پوچھنے والے نے پوچھا کہ مولا ان پانچوں میں سب سے اہم کونسا ہے تو میں کہوں گا نماز امام نے کہا نہیں میں کہوں گا روزہ امام نے کہا نہیں میں کہوں گا حج امام نے کہا نہیں میں کہوں گا ذکات امام نے کہا نہیں امام نے جواب دیا ان پانچوں میں سب سے اہم ہے میں آپ کو بھی تشتہ نہیں چھوڑوں گا ابھی سائل خاموش نہیں ہوا اگر سائل یہی پہ خاموش ہو جاتا تو پھر ایک بات لوگ ہم رہ جاتے ہیں کیا کہ امام کی ولایت کو سب سے اہم کیوں قرار دیا نماز کی کتنی بڑی اہمیت ہے روزے کی کتنی عظمت ہے حد کی کتنی عظمت ہے زکاة کی کتنی بڑی اہمت ہے لیکن سائل کیوں خاموش نہیں ہوا سائل پریشان ہو گیا کہ مولا میں نے تو بس یوں ہی پوچھ لیا تھا کہ ان پانچوں میں سب سے اہم کون ہے آپ تکہ ولایت علی تمہیں اور پریشان ہو گیا اس کا پتہ یہ ہوا نماز اہم نہیں ہے روزہ اہم نہیں ہے حد اہم نہیں ہے زکاة اہم نہیں ہے آپ نے ولایت علی بہن قرار نہیں دیا کہ میں نے اہم قرار نہیں دیا اگر خور کرے گا تو خود تو بھی اس نتیجہ کے قائم ہو جائے گا نماز کی عظمت اپنی جگہ ہے روزے کی عظمت اپنی جگہ ہے حج کی عظمت اپنی جگہ ہے زکاة کی عظمت اپنی جگہ ہے دیکھیں ان سب کے ساتھ کچھ نہ کچھ مسائل ہیں نماز ہر انسان کے اوپر واجب دیکھیں جو مسائل جانتے ہیں وہے کر جانتے ہیں نماز ہر انسان کے اوپر واجب جو قربو جوار کے لوگ ہیں ان کے بات نہیں کر رہا جو جہاں سے 20 کلومیٹر 25 کلومیٹر 30 کلومیٹر دوسرے آئے وہ دائیں نماز پوری پڑھ رہا ہے یقین پڑھ رہا ہے مطلعہ شریع بیان کر رہا ہوں جو 44 کلومیٹر کے فاصلے سے آئے ہیں وہ نماز پوری پڑھیں گے یا قصر پڑھیں گے شریع باگر سے آماز دے گی کہ مسافر میں نماز قصر ہو جاتی ہے اسے نماز قصر پڑھنی پڑھیں گی یہ نماز کا مطلعہ گیا اب یہ رمضان المقدس گزرا رمضان میں کیا حکم تھا انہوں نے مسافر کوپر روزہ صاحب قصر ہو گیا سفر تمام ہو جائے تب روزہ رکھت گا حج کا مسئلہ دیکھا کہ حج ہر انسان کو پر واجب ہے اللہ کیلئے حج ہر انسان کو پر واجب ہے ہر اس انسان کے اوپر کہ جو استعداد رکھتا ہے کہ یہاں تمہت کے دل جائے اور واپس آ جائے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی ضریب ہے اگر کوئی نانار ہے اگر کوئی اسی کی استعداد نہیں ہے تو حج جیسی عظیم عباطق اس کے اوپر واجب نہیں اب چوتھے مندل ہے زکاة کی کیا زکاة ہر انسان کے اوپر واجب ہے کامنگ جس کے اوپر نشاعت کیمرہ پر سونا ہو یا چاندی ہو یا چوہ ہو یا کشمش ہو یا پھیر پکڑیاں ہو یا ہونٹ ہو یا گائے ہو نشاعت کے انسان سے ایک پھیر پالنے میں زکاعت نہیں ہے ایک ہونٹ پالنے میں زکاعت نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض افراد کو پر زکاعت واجب نہیں ہے بعض افراد وہ ہیں جن کے اوپر حج واجب نہیں ہے بعض افراد وہ ہیں جن کے اوپر روضہ واجب نہیں ہے بعض افراد وہ ہیں کہ جن کے اوپر پوری نماز پڑھنا واجب نہیں ہے جہاں پر میں لیم روح سے آیا ہوں میں نے دور اگر زہر کی نماز عدا کی دور اگر عشر کی نماز عدا کی اب اندازہ کیجئے کہ نماغ ہر انسان کو پر واجب ہے لیکن اگر مضافر ہو جائے تو قصر ہو جاتی ہے روضہ ہر انسان کو پر واجب ہے لیکن اگر سفر کرنے لگے تو روضہ قصر ہو جاتا ہے ہر انسان کو پر واجب ہے لیکن جس کے اندر اس زکاة نہیں ہے اس کے اوپر حج واجب نہیں ہے زکاة واجب ہے لیکن نساب میں نہیں آتا اس میں زکاة واجب نہیں ہے اب امان نے جواب دیا کیونکہ تُو نے سوال کیا ہے کہ آخر اس میں سب سے اہم کونسا ہے تو میں نے تجھے جواب دیا کہ سب سے اہم ہے بلائے دیانی جو اس لیے کہ نماز کسر ہو سکتی ہے روگا کسر ہو سکتا ہے زکاة کسی کو پر واجب ہے لگی پہ واجب نہیں ہے حج صرف اس پہ واجب ہے جو استطاعت رکھنے والا ہے لیکن بلائے دیانی وہ ہے جو بیوار پہ بھی واجب ہے سہد مند پہ بھی واجب ہے مریض پہ بھی واجب ہے مصابر پہ بھی واجب ہے حاجر پہ بھی اتنی واجب ہے بھارت فرمایا بدایت علی ابن عبی طالب وہ ہے کہ جو بیمار پہ بھی اتنی واجب ہے جتنی صحبان کے اوپر واجب ہے مصابر پہ بھی اتنی واجب ہے جتنی حاضر پہ واجب ہے امیر پہ بھی اتنی واجب اتنی وریب پہ واجب ہے اس میں کوئی فرض نہیں ہے اب اندازہ کیجئے کہ اللہ کی نظر میں امیر المومنین کی اتنی عزبت کیوں ایک بچے نے ایک بزرگ شمال انسیا کہ بتائیے کہ آپ لوگ علی علی مہت کرتے ہیں علی کا ذکرہ مہت کرتے ہیں آخر علی کی مندل ہو تو مقام کیا ہے اور اس کی دلیل کیا ہے بزرگ بار سلجے ہوئے آدمی تھے سمجھتار تھے انہوں نے اس سے ہی تین شوال کر لیے کہ جب اٹھا یہ ہوتا ہو کہ تمہارے بدن میں سب سے ارفہ و آلہ سب سے عظیم حصہ کون چاہئے سب سے بلند کہ ہمارے چہرے سب سے ارفہ سب سے عالح کہ ہے چہرے میں دی سب سے عظیم حصہ کون چاہئے کہ پیشانی کا حصہ سب سے عظیم اچھے بتاؤ کہ عبادتوں میں سب سے عظیم عبادت کونسی ہے کہ سب سے عظیم عبادت نماز کہ نہیں ہے نماز میں سب سے عظیم حصہ کونسا ہے کہ نماز کا سب سے عظیم حصہ ہے سجدہ ٹھیک اب یہ بتاؤں جگہوں میں سب سے عظیم دکھا کونسی ہے مقام میں مکان میں کا سب سے طیب و طاہر سب سے عظیم دکھا ہے مسجد کا مسجد میں سب سے عظیم دکھا کونسی ہے کا محراب مسجد کہا ٹھیک پھر یہ بتاؤ کہ انسان کی سب سے بہترین موت کونسی ہے قرآن کے تبار سے کہ شہادت کی موت سب سے بہترین موت ہے جب اس نے ایک جواب دے دیئے توبن بزرگار نے کہا کہ جب تم اتنا جانتے ہو کہ بدن انسانی کے سب سے عظیم حصے کا نام چہرہ ہے اور چہرے کے سب سے عظیم حصے کو پیشانی کہتے ہیں عبادتوں میں سب سے عظیم عبادت نماز ہے اور نماز کے سب سے عظیم حصے کو سجدہ کہتے ہیں زمین کے سب سے عظیم حصے کو مجد کہتے ہیں اور مسجد کے سب سے عظیم حصہ محراب ہوا لگتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ انسان کے سب سے بہترین و شہادت کی موت ہے تو پھر اندادہ کرو اس حلی کی اندود کا کہ جس کو مسجد کی محراب میں سجدے میں پیشانی پہ ضرد لگنے کی وجہ سے شہادت ہوئی ہو تو کائنات میں اتنی عظمتوں کے بعد اس سے بہر عظیم انسان کوم ہو سکتا ہے سلام آبر محمد بہر فرمائے مومنی روزہ رکھو تاکہ متتقی بن جاؤ لیکن چونکہ اسلامی مجالی سے حضا ہے اس لئے چند پہلو اپنے چھوڑے بھائیوں کے لئے عرض کرتا جمعہ مہ مقدس رمضان تدرہ پرسوں عید تھی اس سے پہلے آلوی جہاں تھا بہت چیزیں ہمارے معاشر میں ایسی گھون دی جاتی ہیں رائز کر دی جاتی ہیں کہ جن کا تعلق نہ قرآن سے ہوتا ہے نہ حدیث سے نہ پارے معاشرین سے ہوتا ہے نہ حدیث رسول سے اس میں علمیتہ جمعہ کی ایک نماز کون سے نماز اور یہ باکشہ پر سنچے چلا ہے انڈرائیل موبائل اس میں باکشہ فیس بک بہت اچھی چیزیں میں کیوز کرتا ہوں لیکن بہت چیز غلط باتیں رائز کر دی جاتی ہیں اس میں ایک چیز رائز کی گئی کہ علمیتہ جمعہ کو اگر چار رکھت نمازی سنداز سے پہلی جائے تو اس کے ساتھ نسلوں کی نمازی معاف ہو سکتی ہیں اور ایک روایت آئی گی سات سو سال کے قضا نمازیں اگر ہیں تو وہ قضا نمازیں اس کی عدا ہو جائیں گے جب اندازہ چیزیں کہ اگر یہ روایت صحیح ہوتی تو پھر آئیم ماثومین اتنی کوشت نہ کرتے قرآن میں نماز کی اتنی تاقید نہ ہوتی حدیث میں نماز کی اتنی تاقید نہ ہوتی مولین آئیت اللہ اکرام صبح پھوکے ٹھنڈے پانی سے حضم کر کے نماز نہ پڑتے ہمارے آئیم ماثومین نماز کی اتنی تاقید نہ کرتے یا تھنڈے کیونکہ موسم میں تھنڈے پانی سے حضم کر کے نماز نہ پڑھی جاتی یا گرمیوں کی شدت میں گرم پانی سے حضم کرنے کے بعد زہرین کی نماز زمعہ کی نماز نہ پڑھی جاتی جو اس لئے کہ ہر انسان انویدہ زمعہ میں چار رکھت نماز پرستا اور سات مصدوں کی نمازیں ادا ہو جاتا ہوں اور یہ وائرس اپنی تیلی کے ساتھ پھیلتا ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ایک چیز دوسری چیز کیا ہے کہ اچھے خواہ جو قرآن پڑھنے والے لوگ ماہیں وہ پتہ سے رمضان میں قرآن نہیں پڑھتے اندرانوں کیا لے بھائی کیوں نہیں پڑھ رہے کیا وجہ ہے ادا ہم قرآن پڑھ تو لیں شروع تو کر لیں لیکن ہم ختم نہیں کر پاتے اب یہ ختم نہ کر پانے کی شوق میں اس خوف میں انسان قرآن شروع ہی نہیں کرتا بھئی کس نے کہہ دیا قرآن ختم کرنا ضروری نہیں ہے رمضان میں قرآن پڑھنا ضروری ہے چاہے تھوڑا سا ہی قرآن پڑھا جائے بہت جادہ تاقید ہیں آتیس میں یہاں تک وارد ہوا ہے کہ ہر چیز کی ایک خطل بہار ہوا کرتی ہے اور قرآن کے خطل بہار ماہیں وہ پتہ سے رمضان لیکن ہم اس خوف میں قرآن نہیں پڑھتے کہ ہم اگر شروع کریں گے ختم نہیں کروائیں گے جبکہ قرآن کو ختم کرنا ضروری نہیں ہے بلکہ قرآن کا پہنا ضروری ہے روایت میں یہاں تک وارد ہوا کہ اگر ایک قرآن ختم ناظر چکو تو کم سے کم ایک تہائی قرآن پڑھ لو اگر ایک تہائی قرآن نے پڑھ چکو تو کم سے کم نصف قرآن پڑھ لو اگر وہ بھی نہ پڑھ چکو تو کم سے کم قرآن کا ایک بلا سورہ پڑھ لو اگر وہ بھی نہ پڑھ چکو تو قرآن کا ایک چھوٹا سورہ ہی پڑھ لو اور پھر اس کو روایت میں یہاں تک بتایا کہ بدبخترین ہے وہ انسان جو ماہ مقدس رمضان میں ایک آیت تو قرآن ہی بھی نہ پڑھ سکے اب اندازہ کیجئے کہ رمضان میں قرآن پڑھنے کی اتنی تاقید اور ہمارے ہی ہیں کیا سور پھونٹ دیا گیا ایسا جو قرآن نہیں پڑھ سکتا جو قرآن ختم نہیں کر سکتا اور جو شروع نہیں کرنا چاہیئے اب اندازہ کیجئے کہ قرآن کی ایک آیت پہنے کا جب اتنا زیادہ سواب ہے تو اگر ہم زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھیں کوئی بڑا سورہ پڑھنے کوئی چھوٹا سورہ پڑھنے قرآن کا کوئی حصہ پڑھنے تو ہمیں کتنا زیادہ سواب ہوگا لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا چاہنا پڑھتا ہے کہ قرآن کتنے ہی تاقید کرتا رہے رسول کے عدیس کتنے ہی تاقید کرتا رہے لیکن ادھر ادھر سے سنی سنائی باتوں پہ جو عمل ہوتا ہے وہ قرآن پہ اوپر مندی ہوتا وہ عدیس پہ مندی اور آپ کے خدمت میں ایک آیت قرآنی کے لیے عرض کرتا ہے جنہوں آپ کے سناؤں ہوگا بارہ سناؤں ہوگا لیکن بچے بیٹھوئے اس لیے عرض کرنے کہ نبی اکرم کے گزر ہوا ایک قبرستان سے گزر رہے ہیں عصاب کمجمائے عصاب شاہ شاہ ہیں جادے فاتے نبی کے چورے چہرے کا رنگ درد ہو گیا عصاب دیکھ کے مہدے حیرت ہو گئے لیکن آپ نے فوراں حکم دیا گیا یہاں سے تیجی کے ساتھ گزر جاؤ عصاب خاموشی سے گزر گئے لیکن جب واپس آئے تو اسی قبرستان سے پھر نبی کا گزر ہوا اتفاق سے اسی قبر کے قریب سے گزر ہوا تو اب نبی نے کہا کھہرو نبی حشاج پششاج نہیں اب دیکھیں آپ کے ذہن میں بھی سوال آئے گا کہ جاتے وقت نبی کے چہرے کا رنگ درد ہو گیا عصاب سے کہا جلدی چلے جاؤ واپسی کے وقت نبی نے کہا ٹھہر جاؤ رک جاؤ نبی حشاج پششاج ہیں عصاب نے معلوم کیا کہ یا نبی اللہ پھر فرق کیا ہے چلتے وقت آپ نے کہا تو جلدی سے گزر جاؤ آپ کے چہرے کا رنگ درد ہو گیا تھا واپسی کے وقت آپ کہا رہے ٹھہر جاؤ آپ حشاج پششاج بھی ہیں تو نبی نے فرمایا یہاں یہ جو ساحل قبر ہے نا جب ہم یہاں گزر رہے تھے تو اس کے اوپر عذاباên علیوہ جلد ہے اس کے اوپر شدید عذاب نازم ہو رہا تھا عصاب نے کہا پھر اب جا آئے کب اس پر رحمتیں نازم ہو رہے ہیں کہا تو شدید عذاب نازم ہو رہا تھا اور کہا رحمتیں نازم ہو رہی ہیں جس تبوزیں بالکل برح عذاباں علیوہ اور کہا رحمتیں نازم ہو رہی ہیں بس آپ نے سوات کیا جانا بی اللہ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ جس کے اوپر شدید آزاد نازل ہو رہا تھا اب اسی کے اوپر رحمت نازل ہو رہی ہے نبی نے فرمایا ہاں یہی تو وجہ ہے کہ جب اس کا انتقال ہوا تھا تو یہ چھوٹا سا بچہ چھوٹے مرا تھا آج تو بچہ اس قابل ہو گیا کہ اس نے پہلی مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کی ہے اسے ایک آئیت کی تلاوت کا شرف یہ ہوا کہ اس قبر سے آزاد بھی اٹھا لیا گیا اس کی قبر پر رحمت نازل کی جاتی ہے اب اندازہ کیجئے کہ جب ایک آئیت قرآنی کا اتنا سواب ہے تو پھر پورے قرآن پڑھنے کا اتنا سواب ہوگا اور عزیزوں جو بات یہاں تک آ گئی تو پھر قرید سے قرید ملتی چلی جاتی ہے ایک نتیزہ آپ کے خدمت درس کی حوائل نہیں بڑھوں گا ایک معمودی شاہ انسان اگر اس کا معمودی شاہ بچہ ایک آئیت قرآنی پڑھے تو عزابِ علیم اڑھا لیا جاتا ہے رحمت نازل کرنی جاتی ہے تو پھر اگر کائنات جانونا کہ جس سے افضل نہ کوئی کائنات میں پیدا ہوا نہ اس سے افضل کوئی قیامت پیدا ہو سکتا ہے اگر وہ پیدا ہو نہیں تو رہن کی تلاوت کرے جمعور کی تلاوت کرے انجید کی تلاوت کرے قرآن کی تلاوت کرے اور نبی مہد تصدیف سبت کر دیں تم اور اس کے پاک کی رحمت ہلا نالا سلام آقبر محمد گوھر فرمایاں ایک آیتِ قرآنی پڑھنے کا اتنا دادت ہوا لیکن مسئلہ کیا ہے کہ ہمارے ہم سور گھومنے والے سور گھوم دیتے اس پہ عمل پیرا ہو جاتا ہے کہ اگر کسی نے کچھ کہہ دیا تو قرآن کے بھاری نبی کے حدیث پہ بھاری اور اسی انداز سے قرآنِ کریم آواد دیتا ہے کم سے کم دو چیزوں نے گارنٹی دی پر ودگار نے دو چیزوں کے بہت زیادہ اپنے ہاتھ میں رکھا ایک ہے رشت اور ایک ہے جت لیکن انسان اس کو اتنا پر اختیار میں سوچتا ہے اس نے آواز دی کہ ان اللہ جرد و خمیشہ ہوں بے غیر حساب کہ اللہ چیزیں چاہتا ہے بے حساب رزق عطا کرتا ہے اب اللہ کی تو وہ سجامت کرنے سے گئے آدمی بندوں کی خوش آمت ملے گا رہتا ہے نہیں بندوں کی خوش آمت سے کچھ نہیں ہوتا اللہ رضاق ہے اس نے رزق دینے کا وعدہ سیا ہے وہ پتھروں میں بھی کیلوں کو پاس دیتا ہے وہ رزق دینے کا وعدہ کر چکا وہ رزق دیتا ہے لیکن جس انسان کو رزق مل جاتا ہے وہ دوسرے کا رزق بن کرنے کی ذکر میں لگا رہتا ہے کہ میں اس کا رزق بن کر دوں گا یہی وجہ ہے کہ اللہ نے ایک رزق کو اپنے ہاتھ میں رکھا اور ایک عزت کو اپنے ہاتھ میں رکھا آواز دی امن اللہ یرد و غمین کے شاؤں پہ غیر حساب اللہ ہی تو وہ ہے جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا کرتا ہے اور عزت کے لئے اس نے آواز دی وہ تو عزم منتشا وہ تو ذلن منتشا جسے چاہتا ہے عزت عطا کرتا ہے جسے چاہتا ہے جلدہ عطا کرتا ہے لیکن بندوں نے یہ سوچا کہ ہم ہی عزت دینے والے ہیں ہم ہی ضلید کرنے والے ہیں ہم ہی رزق دینے والے ہیں ہم ہی رزق کو چھیتنے والے ہیں لیکن نہیں ابھی تو اگر اللہ یہ دونوں چیتے بندوں کو اختیار نہیں دے دیتا تو دنیا جانے کب کی فنہ ہو سکتی ہوتی اس لئے کہ مداد انشان کی ہے کہ اگر مجھے کسی نے سلام نہیں کیا تو سب سے پہلے وہ اس کا رزق پند کر دیتا پند کر اس کا کھانا پانی یہ اختیار ہوتا نا کائنات کب کی فنہ ہو سکی ہوتی اللہ نے آواز دی نہیں میں نے کائنات کو بسایا ہے اجارہ نہیں ہے میں کائنات کو بسانے والا ہوں رزق اپنے ہاتھ پہ رکھا یہ اور بات ہے کہ رزق اپنے ہاتھ پہ رہنے کے بعد ہو دو کسی مولا کائنات کے ہاتھ میں عطا کر کے آواز دی کہ رزق داؤ تو مجھ سے لے لو چاہے مولا کائنات سے حاصل کر لو اس لئے کہ حضرت علیہ السلام صبح کے نماز کے بعد رزق تقسیم کیا کرتے تھے ہاتھ کا اشارہ کیا انسانوں کو رزق تقسیم ہو گیا ہاتھ کا اشارہ ہوا ہیوانوں کو تقسیم ہو گیا ایک انسان کھڑا ہوا تھا حیران ہو کے پوچھتا ہے مولا کیا کر رہے ہیں آپ ہوا میں ہاتھ کیوں ہلا رہے ہیں کہ میں صبح صبح رزق تقسیم کرتا ہوں اس لئے کاثیر ہے کہ اگر روزی حاصل کرنی ہے تو صورت نکلنے سے پہلے بیدار ہو جاؤ اس لئے کہ روزی صبح بیدار ہونے والوں کو نصیب ہوتی ہے صبح میں صونے والوں کو نصیب نہیں ہوتی اس میں سوال کیا مولا چاہاں کر رہے ہیں کرش تقسیم کر رہا ہوں روزی بات رہا ہوں کہ اچھا یہ کسے تقسیم کیا کہ انسانوں کو اب کسے تقسیم کیا ہیوانوں کو اب کسے تقسیم کیا کہ جھرین کو پرین کو سب کو تقسیم کر دیا اب کسے تقسیم کیا کہا ہچرہ کلنس کو تقسیم کر دیا اور وہ گھر میں گیا جانتا نہیں تھا کہ مولا ایک کائنات نے گھر میں گیا گھر میں جانے کے بعد ایک ٹیمیاں میں چھوڑی سی جیوٹی کو بند کر کہ اپنی جیل میں رکھ کے لے آیا اب جو سبحانہ موزار ہوئی مولا نے حضب دکور رکھ تقسیم کرنا شروع کیا روزی باتنی شروع کی ہوا میں ہاتھ اٹھایا اس نے پوچھا مولا کس کو رکھ تقسیم کیا کہا انسانوں کو کہا اب کس کو تقسیم کیا کہا بھائیوانوں کو کہا اب کس کو تقسیم کیا کہا ان کو ان کو ان کو ان کو اب حشرات الارض اس کو تقسیم کیا چھوٹوں مٹکیر انہوں نے کاروز تقسیم کر دیا اب اس نے تین مطابہ سوار کیا کہ مولا کیا حشرات الارض کو رکھ تقسیم کر دیا مولا نے کہا کر دیا کہ مولا کیا حشرات اُز ارض کو روزی تقسیم کر دیا مولا نے فرمائے کہ ہاں تقسیم کر دیا اس میں پھر تیسرے پرتبہ کہا کہ مولا کیا حشرات اُز ارض کو روزی تقسیم کر دی مولا نے برجستہ کہا کہ ہاں تقسیم کر دی اور تقسیم ہی رہے گی بلکہ جس جیس میں تو ڈبیا میں چیمٹی کو بند کر کے لائے گا ہے اسے کھوڑ کے دیکھ اس کے موں میں بھی روزی تقسیم ہو چکا اب جو اس نے دی بیا کو کھوڑ کے دیکھا تو ڈبیا میں چھوڑی کی پتی کوئی ہوتی وہ یہ سمجھتا تھا کہ مولا تو مشکل میں ڈان لے آیا ہے وہ یہ نہیں سمجھتا کہ یہاں خود مشکل مشکل میں ملد آیا کرتی ہے روزی تقسیم کرنا اللہ نے اپنے ہاتھ پہ رکھا مولا ایک آئنات کو اختیار دیا مظہرن اجائے ہیں اجائے بات کی مظہر ہیں اللہ کی صفات کی مظہر ہیں تقسیم ہو گیا اس اسی انداز سے عزت اس نے آواز دی وَتُعِزُّ مَنْتَشَا وَتُزِلُّ مَنْتَشَا وہ جسے چاہتا ہے عزیز کرتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے عزت کو چھیم دیا کرتا ہے یہ بندوں کے ہاتھ میں نہیں ہے بندہ یہی سمجھتا ہے کہ ہم جسے چاہیں گے روزی عطا کر دیں گے ہم جسے چاہیں گے عزت دیں گے نہیں نہیں عزیزو دولت عطا کرنا اور کام ہے اللہ دولت مند تو ضرور بنا دیتا ہے لیکن اسی کے ساتھ ساتھ وہ جانتا ہے کہ کس کی روزی چھیم سکتا ہے کس کو روزی دے سکتا ہے وہ روزی کے دینے کا بسیلہ تو بناتا ہے لیکن کسی کو راجب نہیں بناتا بہت عزیب جمعہ آپ کی خلوط بات کر رہا ہوں روزی دینے کا ذریعہ اور وسیلہ تو بناتا ہے لیکن کسی کو کسی کا راجب نہیں بناتا یہی وجہ ہے کہ اس نے آواز دی کہے مومنین اکرام متقی بن جاؤ اس لے کہ ایک نہ ایک میں آخرت میں جانا ہے اس دنیا سے چھوڑتے جانا ہے ہمیشہ دنیا میں نے کسی کو نہیں رہنا اس دنیا سے چانا ہے لہذا چانا ہے تو پھر وہ کام کرنے چاہیے کہ جس سے ہماری دنیا بھی آواز ہو چکے دنیا میں بھی کامیان بھی حاصل ہو چکے اور آخرت میں بھی کامیان بھی حاصل ہو چکے اب اندازہ کیجئے کہ اے جی عظیم سے بات کہ جن کی مثال کائنات میں کوئی نہیں انہوں نے اس کائنات میں کیسے زندگی گزاری کتنا خفیب ہو کے زندگی گزاری کتنے سکون سے آج تک زندگی گزارنے والے عام انسانوں کی طرح سے زندگی گزار رہے ہیں کیوں؟ تاکہ دنیا دیکھ سکے زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے جو مالک کائنات ابھی میرا حاجی ٹی وی پہ انٹریویو تھا اس میں ایک عجیب و غریب سوال کیا انہوں نے کہ بتائیے کہ حضرت علی علیہ السلام کے متاثر ہونے والے غیر مسلم افراد وہ چاہتے ہیں مولا کائنات کے بارے تو میں نے ان کے جہاں اور جوابات دیئے وہاں ایک جواب ان کو یہ بھی دیا کہ حضرت علی علیہ السلام صرف شیعوں کے مولا نہیں ہے بلکہ ان کا تعلق کائنات سے ہے اور یہ میں اکثر رویس در اپنی مدارش میں کہا کرتا ہوں بعض افراد میں سمجھتے ہیں کہ شیعوں کا تعلق صرف علی سے ہے اور علی صرف شیعوں کے مولا ہے ایسا نہیں ہے بلکہ بعض جگہ جذباتی افراد میں ان جلدے میں جذبات میں آ جاتے ہیں کہ وہاں اپنے یہ بات کہہ دی علی تو ہمارے مولا ہے ہم تو علی کہتے کہتے ہمارا موس ہوبا جاتا ہے ہم تو علی کے بارے میں لندے بیٹھتے ہیں میں کہتا ہوں دورنے کی کوئی بات نہیں ہے جذبات میں آنے کی کوئی بات نہیں ہے یا تو یہ مانو کہ علی سب کے مولا ہے یا پھر یہ کہنا چھوڑو کہ علی مولا اے کائنات ہے ارے جب علی کو مولا اے کائنات کہہ دیا تو بھر انہیں اپنی قوم تک محدود کرنا چیئے بہنا علی کا تو خود لکھ بھر مولا اے کائنات کائنات پہ ہر طرح کا انسان ہے اس میں صرف شیعہ نہیں ہیں اس میں صرف مسلمان نہیں ہیں بلکہ ہر قوم ہر انسان ہر طرح کا انسان اس کائنات میں ہے اور علی مولا اے کائنات یہی وجہ ہے کہ کائنات علی کو آواز دیا کرتی اور میری ایک کتاب آئی ہے فضائل الخمسہ منت سہائے ستہ کا ترجمہ جو ایران تکتر ہاؤس سے شائع ہوئی قیم جلدی جس میں سہائے ستہ میں فضائل اہل بیر اہل سندت کی جو چھے کتابیں ہیں صحیح بخاری آپ نے نام سنا ہوگا پھر پڑنے کے شاید توفیق نہ ہوئی ہوگی صحیح بخاری صحیح مسلم وغیرے ایک چھے کتابیں ہیں جنہیں صحیح کہا جاتا ہے اس میں اہل بیرین کی فضائل عربی میں آگا ایک فروضاوادی مرتضی حسین فروضاوادی نے اس کو جمع کیا تھا تین جلدوں میں اس کا عربی سے ترجمہ کیا میں نے اردو میں جو ایران کے تہباؤں سے شائع ہوئی اور اب اس بکنوں میں پچھلے وہی نے اس کا اگرہ ہوا اس میں اہل سندت کی کتابوں سے ایسی ایسی حدیث نقل ہوئی ہیں کہ جس کو سننے کے بعد غیر تو ہے اپنوں کی بھی کان کھڑے ہو جاتے ہیں علی بمندلہ کعبہ علی کی مثال کعبہ جیسی ہے بہت سے لوگ سن کے تاجب پر جاتے ہیں یا مثال کے دور پر اور دیگر مام یہ تاجب کرتے ہیں کہ بہت سے حدیث ایسی ہیں صحیح بخاری میں صحیح مسلم میں یا دیگر صحیح جستہ نہیں کہ جس کو اگر صحیح کے علاوہ اور کسی کتاب سے نقل کیے جائے جنڈی سے کوئی ماننے کے لئے تیار نہیں ہوتا آج بھی بہت سے افراد حیرت کرتے ہیں مثال کے طور پر جب مسجد نبو میں سب کے دروازے بند ہو رہے تھے مولا ایک کائنات کے دروازے بند نہیں ہوا حکم آیا کہ نبی سب کے دروازے بند کر دیے جائے مسجد نبو جن بلکل ایسی تھی پہلے جیسی یہ ہال یہ سب کے گھر ہیں سب کے دروازے بند جن میں کھلنا ہے اور ایک دروازے وہ دھر سے بھی ہے اس طرح تھی سب کے گھر ہوا کرتے تھے حکم آیا کہ سب کے دروازے بند کر دیے جائے کسی کا دروازہ کھلا نہ رکھے سوائے علی کے حجید پاس ہے آج ہم پہ تو اطراز ہوتا ہے کہ آپ کسی کا تکر نہیں کرتے سوائے علی کے اگر نبی کے دعوم میں نیکھا جائے تو یہ خدیدت کو جب بھی علی کو حاضر تھی کہ سب کے دروازے بند کر دو سوائے علی کے دروازے بند ہو گئے اب اطراز کرنے والوں نے اطراز کیا کہ جانا بھی اللہ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ دروازے بند ہوتے تو سب کے بند ہوتے کھلے رہتے تو سب کے دروازے کھلے رہتے آخر یہ کیا مجھا ہوئی کہ سب کے دروازے تو بند ہو گئے لیکن علی کا دروازہ کھلا رہا نہ مینہ آواز دی نہ تو میں نے کسی کے دروازے بند کر میں کا حکم دیا نہ میں نے کسی کا دروازہ کھلا رہنے کا حکم دیا اللہ نے دروازے بند کرنے کا حکم دیا اللہ ہی نے دروازہ کھلا رہنے کا حکم دیا اس میں نہ میں نے کسی کو حکم دیا کہ وہ اپنے دروازہ بند کرے نہ میں نے کسی سے کہا کہ وہ دروازے کھلا رکھے قسم خدا کی اس وقت میں میں موجود نہ ہوا اگر میں موجود ہوتا تو ان لوگوں سے کم لگم اتنا ضرور کہتا کہ نادانوں کس کے دروازے کھوڑا رہنے کی بات کر رہے ہو ارے تمہیں اسی بات پر تو اعتراف ہے کہ تمام اثاث کے دروازے تو بند ہو گئے علی کا دروازہ کھوڑا رہا تو تمہیں اس کے اچھے واقع نہیں ہو ارے کس کے دروازے کھوڑن کرنے کی نماز کر رہے ہو اس کا دروازہ کہ جس کے لیے خانہ کعبہ میں نیا در بن جائے اس کے لیے خواہش کر رہے ہو کہ مہتدین دروازہ بند ہو جائے اس کی عظمت اللہ کے نظر میں اتنی ہے کہ خانہ کامہ میں ایک نئے عدر بنا دیا تو جس کے لیے ایک نئے عدر بنا دیا جائے بھلا کیسے ممکن ہے کہ اس کا دروازہ مسجد سے بن کراتے ہیں یہ در مولا کائنات ہے یہ نجف ہندو کی برا ہے عقیدت کے ساتھ لائے رین آتے ہیں یہاں پہ آنے کے بعد اپنی حاجتوں کو پورا کر کے جاتے ہیں اپنی جھوڑیوں کو بھر کے جاتے ہیں فتنہ و فتات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آئیں در مولا کائنات سے جھوڑیوں کو بھریں اپنے دامن کو بھریں اس لئے کے اس عظیم در پیانا ہر قصور ناقص کے بس کی بات ہے یہ بات ہی در ہمیں ملا ہوا ہے کہ جس کی قدر ہم نہیں سمجھتے کائنات اس در کی عطمت سے واقع ہے یہی وجہ ہے کہ ہر قوم کا انسان یہاں پر بس حدود ملتا ہے یہ صرف شیوں کے لئے در نہیں ہے بلکہ ہر قوم یہاں پر آتی ہے اپنی چھوڑیاں بھر کے جاتی ہے کیوں اس لئے کہ ہم تو اس کی عظمت سے اتنا واقع نہیں ہیں کہ جتنا ہمیں واقع ہونے جائے ہم انتشار کے شدار رہنے کی کوئش کرتے ہیں لیکن اس در پہ آنے والے ہر قوم کے وہ افراد کہ جو اتر کی عظمت سے واقع ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہاں آتے ہیں تو ان کی مراد پوری ہو جاتی ہیں یہاں آتے ہیں تو ان کی چھوڑیاں بھر جاتی ہیں یہاں آتے ہیں تو ان کی تمنائے پوری ہو جاتی ہیں اس لئے کہ باب الحوائے تھے یہ اللہ کی جانب سے اتا کرنے والے صرف روضی اتا کرنے والے نہیں صرف روضی تفصیل کرنے والے نہیں بلکہ مشکلات کو آسان کرنے والے اور جو اللہ کی جانب سے مشکلات کو آسان کرنے والا ہوا سکتا ہے اس کے سامنے کوئی مشکل مشکل نہیں ہوتی کوئی بڑی چیز بڑی چیز نہیں ہوتی اور یہی وجہ ہے کہ ہر قوم ہر قوم کا ہر فرد ان سے تعلق کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ اپنے وہ شلال کو ان کے در پہ آ کے دور کر لے جہاں پہ خاجات کو اپنے چودیوں بھر کے چلا جائے کیوں اس لئے کہ اللہ کے ایسے خاص بندے ہیں کہ جن کو اللہ کی جانب سے ایسے سے مات عطا ہوئے کہ کائنات میں کسی کو ایسے صفات نہ اثر نہیں اور یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم خود حدیث بیان فرماتے ہیں میں یہ حدیث اپنی کتاب سے نہیں بلکہ اہل سنت کی موزبر کتاب کل ظلم مات حکمی کے مجموع جوائے اور بہت بھی تغاریت میں ملتی ہے حدیث کہ نبی اکرم نے فرمایا کہ اللہ نے علی کو ایسے صفات آتا کیے کہ کائنات میں کسی ایک کو بھی نصیب نہیں ہوئے جمعہ پر قوت کیجئے گا حوالہ میں آپ کتابوں کے دیکھ کیا کتابوں کھول کے دیکھ کیا اللہ نے علی کو ایسے صفات آتا کیے ہیں کہ کائنات میں علی کے علاوہ کسی ایک کو بھی یہ صفات آتا نہیں کیے بات سمجھ میں آگئی کہ ٹھیک ہے حضرت علیہ السلام کو ایسی صفات آتا کی جو کائنات میں کسی ایک کو بھی نصیب نہیں ہوئی یہاں تک بات سمجھ میں آگئی لیکن اگلہ جمعہ سنیں گے سوچے ہوگے لوگوں کے نین ار جائے گی جاکتے ہوگے لوگوں کے دماغ کی گھڑیاں گھن جائیں گی جو متوجہ نہیں ہیں وہ حیران ہو جائیں گے پریشان ہو جائیں گے لیکن حوالہ میں نے پہلے آپ کے حضرت میں اس لیے ارکت کیا ہے کہ ممبر میں بیٹھ کے برئی ذمہ داری کے ساتھ ان کتابوں کے حوالے سے میں اس حدیث کو آپ کے حضرت کر رہا ہوں جس کو یقین نہ ہو وہ کتاب کھوڑ کے لیکن دے اگر کتاب میں نہ لیے تو میرا خود نمبر یہاں کچھ زمین میں لکھتا ہے مجھ سے رابطہ قائم کرے میں اس کو اپنی کتاب دے دوں گا اس پر پڑھ کے دیکھ دے نبی نے فرمایا پھر جملہ سنیے گا اس جملے سے پہلے حدیث کو بیان کر دوں نبی فرماتے ہیں اللہ نے علی کو تین شباتیں ایسی عطا کی ہیں کہ کائنات میں کسی کو آتا نہیں کی اس سے اگلا جملہ بڑا حیران تو جملہ ہے نبی فرماتے ہیں اللہ نے علی کو تین ایسے شبات عطا کیے کہ کائنات میں کسی ایک کو بھی نصیب نہ ہوئے حتیٰ کہ مجھے بھی ایسی شبات نہیں ملی دلیل دوں گا دلیل دوں گا نبی کی حدیث ہے میں اپنی جانسیت نہیں کر رہا ایک دکھا بھی ارد نہیں کر رہا حتیٰ کہ نتیجہ بھی میرا نہیں ہے بلکل حدیث آج کے خبرات کروں نتیجہ بھی نہیں پھر جملہ سن لیجے نبی نے فرمایا اللہ نے علی کو تین ایسی شباتیں عطا کی ہیں کہ ایسی شباتوں میں تھے ایک شبات بھی نیر نہیں ایک شبات بھی دنیا میں کسی ایک انسان کو نصیب نہیں تھی اس سے اللہ جللہ نبی فرمایتے ہیں کہ کائنات کے کسی ایک انسان کو بھی ایک شبات نصیب نہیں ہوئی یہاں تک کہ مجھے بھی ایک شبات نصیب نہ ہوئی اگر حدیث یہی رکھ جاتی تو یقیناً میں بھی آج جب رہاں تین ملہوب ہو جاتا لیکن نبی نے آگے پر کے فرمایا پہلی صفت یہ ہے کہ اللہ نے علی کو مجھ جیسا مجھ جیسا مجھ جیسا خود لگا دیا کہ ایسا خسر کائنات میں کسی بردی نہیں ہوا یہاں تک کہ مجھے بھی ایسا خسر نہیں ملا پہلی صفت کہ ایسا خسر کسی کو نصیب نہیں ہوا جہاں تک کہ مجھے بھی ایسا خسر نصیب نہیں ہوا پہلی صفت نبی نے بھر دوسری صفت بیان کی کہ اللہ نے علی کو دوسری صفت لیا تا کی کہ ایسی زوجہ تا کی کہ کائنات میں کسی کو ایسی زوجہ تا نہیں کی یہاں تک کہ مجھے بھی ایسی زوجہ نہ مل سکی یہ دوسری صفت پھر نبی آگے بھر گناہیں کرتے ہیں کہ اللہ نے علی کو کائنات میں تیسری ایسی صفت آنا کی کہ کائنات میں کسی کو نصیب نہ ہوئی اور وہ ہے علی کو حسنین جیسے بھیڑے آتا کرنا کہ کائنات میں کسی کو یہ جبت نصیب نہ ہوئی یہاں تک کہ مجھے بھی یہ جبت نصیب نہ ہوئی سلامت بر محمد موت عبر کتب جس میں نبی بیان فرمارے کہ حسنین جیسے بیٹے کائنات میں کسی کو نصیب نہ ہوئی سیدہ جیسی زوجہ کائنات میں کسی کو نصیب نہ ہوئی اور مجھے جیسے خسر کائنات میں کسی کو نصیب نہ ہوئی یہ وہ صفات ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام کی کہ جن سے بہتر کوئی صفت کائنات میں کسی کو نصیب نہیں ہوئی یہ اول ترین انسان عظیم ترین انسان کہ جنہوں نے زندگی کے حصول سکھا ہے زندہ رہنے کا طریقہ سکھا ہے زندہ گزارنے کا عمل سکھا ہے کہ اس دنیا میں کس طرح سے زندہ گزاری کا ہے اگر دولت حاصل ہو جائے تو دولت مندر پر فخر نہ کیا جائے بلکہ آباز دی کہ اللہ دولت اس لیے عطا کرتا ہے کہ تاکہ تم غریبوں کے امین مندہ ہو دولت کا مالک بننے کے لیے نہیں بلکہ تمہیں امین سمجھا ہے غریبوں کے لیے غریبوں کی امانت تمہارے سپرد کی ہے لہذا تمہیں غریبوں کو عطا کریں زندگی کو اصول بیان کی اور ایک ایک جملہ قسم خدا کی نحض الملاقہ کو دالے کر کے دیکھیں نحض الملاقہ بڑی سب کتاب ہے شروع کے حصے ملائے کائنات کے خطبات دوسرا حصہ مکتوبات کا یہ خطبات جلدی سے کسی کی سمجھ میں آنے والی نہیں مکتوبات جلدی سے کسی کی سمجھ میں آنے والی نہیں لیکن آخری حصہ قوٹیشن کلمہ کے قصار ایک ایک جملہ قسم خدا کی یہ ایک ایک جملہ ایسا ہے جس میں سمندر سمجھ دیا ہے ایک ایک جملہ اس کا ضرور پہنے کی کوشش کی کلمہ کے قصار ایک ایک جملہ اتنا بہترین جملہ ہے کہ پوری زندگی کو سمجھ دیا مولائے کا ایک آج کے دور میں بھی اگر مطالعہ کیا جاتا ہے تو ایک معلوم ہوتا ہے جیسے مولا آج ہی کے دور کو ملاحظہ کر رہے ہیں اور آج ہی کے دور کیلئے جملہ بیان فرما رہے ہیں اسی لئے تو کبن نے آواز بھی تھی کہ میں نے جب نحضر بلاغہ کا مطالعہ کیا تو میں حیران رہ گیا پہلا صفحہ پڑھا قرآن کریم کا مطالعہ کیا نحضر بلاغہ کو پڑھا تو حیران رہ گیا ایسا معلوم ہوتا تھا کہ مولا کائنات کلکل آج ہی کے دور میں کائنات کا جائزہ لے رہے ہیں کائنات کو بھیان کر رہے ہیں کس طرح سے کائنات کو خلق کیا گیا کس طرح سے کائنات کو چمکایا گیا وہ آواز دیتا ہے کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یا تو علی کی نگاہوں کے سامنے ہی کائنات بنی یا علی نے اپنے دونوں ہاتھوں سے کائنات کو بنایا علی نے اپنے دونوں ہاتھوں سے کائنات کو بنایا یا علی کی نگاہوں کے سامنے ہی کائنات بنی کیونکہ اس لئے کہ مولا کائنات نے اس انداز سے تجزیہ کیا کہ کوئی انسان بھی کائنات کا تجزیہ نہیں کر سکتا جتنے قرید سے مولا کائنات نے کائنات کو سمجھانا چاہا اس دنیاوی زندگی کو سمجھانا چاہا اس دنیا میں رہنے کے طریقوں کو سمجھانا چاہا کہ معمودی سے معمودی انسان بھی آپ کی بات کو بہت آجانی کے ساتھ سمجھ سکتا ہے اور زندگی میں اس طرح کے گزر بسر جو جو ایک عام انسان کا گزر بسر ہوا کرتا ہے وہ اپنے افتیار کر کے بتایا کہ جس کو اثر رویش کر میں کہا کرتا ہوں کہ جو آپ کے قریب ہو گیا اس کے دنیا سدھر گئی جو آپ سے دور ہوتا چلا گیا اس کے نہ دنیا باقی رہی نہ آخرت باقی رہی اب ترہ اندازہ کیجئے کہ جتنے آپ کے قریبی صحابہ وہ آپ کو سمجھنے والے ہیں آج ہمیں غور کرنا ہوگا سوچنا ہوگا کہ ہم ادر مولای کائنات کے ماننے والے ہیں تو ہمارا فریضہ کیا ہے ہماری جمداریاں کیا ہیں جناب عبوزہ تین دن کا فاقہ تفصیل سے بیان نہیں کروں گا صرف بشار ہو جائے کہ اپنے منزل تک پہنچوں گا تین دن کا فاقہ پہنچے مولا کے سامنے مولا نے حالت دیدار کو دیکھا کہ اب عبوزہ جہاں عاملا ہے کہ عبوزہ تین دن ہوگا ہے فاقہ کرتے ہوئے کہ اچھا اب عبوزہ یہ ڈھیلہ اٹھا ہو اب عبوزہ نے ڈھیلہ اٹھایا لاؤ لیا مولا کو دے دیا مولا نے اپنے ہاتھ میں ڈھیلہ دیا اس کو عبوزہ لے لو یہ ہوتی ہیں مولا کو جاننے والے اور پہچاننے والے ہمیں صرف مولا کو جاننے والے ہم پہچاننے والے نہیں ہیں اگر میرے ہی چاہت یہ واقعہ ہوتا کہ مولا مجھ سے کہتے لاؤ اور پھر کہتے لو تو پہلا سوال میرا یہ ہوتا کہ مولا جب دینا ہی تھا تو لیا کیوں تھا لیکن کچھ پہچانتے والے ہمیں ہیں وہ جانتے بھی ہیں پہچانتے بھی ہیں عبوزہ سے کہا دے لو گھاؤ لاؤ مجھے لو عبوزہ نے دے دیا اس کے بعد جب مولا نے کہا لاؤ مجھے لو تو دے دیا لیکن جب مولا نے کہا لو تو آنٹ بند کر کے لے دیا کیوں؟ اس لیے کہ جب عبوزہ نے مولا کو دیا تھا جب واپس کیا تو سونے کا من چکا تھا سونے میں تبدیل ہو گیا کہلو اب عبوزہ جاؤ اور اپنے فاصل کو پورا کرو دور کرو اب تو چلے جانے نہیں ہے اب عبوزہ کو لیکن نہیں عزیزو مولا یہ کیشے ہوتی اب عبوزہ نے یہ نہیں کیا کہ دھیلے کو لے اور چلے جائیں نہیں بلکہ وہی پر بیٹھ گئے ایک پتھر اٹھایا پتھر اٹھا کے وہی پہ اسے توڑا جتنی ضرورت تھی اتنا لیا باقی کو ٹھیک کے چلنے لگے قسم خدا کی طرف جس پہ ہاتھ رکھ کے چھوڑیے ایک پتھر کو اگر مولا سے سونا منا دیا تو آپ کی بات چھوڑیے اگر میں ہوتاں مولا کے سامنے تو میں اپنا مراج آپ کے سامنے ایس کر رہا ہوں کہ جیسی میں ایک چھوٹے جمٹی کا ڈھیلہ مولا کو دیتا دیتا اور مولا سے سونا منا کے مجھے واپس کرتے تھے تو میں کہتا مولا حضب ملید ایک بڑا جاں ڈھیلہ اٹھا کے دیتا کہ مولا کیسے بھی سونا منا رکھتے ہیں لیکن جب مولا کا حاتی کی جاننے والا ہوتا ہے اس کا دستور یہ نہیں ہوتا بلکہ اس نے صرف اپنی ضرورت بھر سونا توڑا باقی کو چھوٹے چل پڑا مولا نے روکا کہا اگر سر اگر کیچو چھوٹے جا رہے ہو ایک سوال ہے نہیں کہ جتنا مولا نے عطا کیا تھا کم سے کم اسے لگی لانا چاہیے تھا لیکن جتنی آج کی ضرورت تھی اتنا اس نے لیا باقی کو چھوٹیا مولا نے سوال کیا حالے کہ مولا بھی جانتے تھے کہ یہ عبودر میرا سچا چاہنے والا ہے یہ صرف جاننے والا نہیں ہے بلکہ یہ ماننے والا بھی ہے لیکن دنیا کو بہتنے والے کے لئے مولا نے سوال کیا عبودر اور اسے چھوٹے کیوں جا رہے ہو عبودر نے جواب دیا تاکہ کچھ رہتی دنیا یاد رکھے یہ مولای کیسے ہوا کرتے ہیں عبودر نے آواز دی مولا آج کی جتنی میری ضرورت ہے وہ پوری ہو سکتی ہے تو پھر میں اسے چھولے کے جاؤں جتنی میری آج کی ضرورت ہے وہ میری پوری ہو جائے گی میں اسے چھولے کے جاؤں مولا نے آواز دی عبودر اسے بھی لے جاؤں یہ کل کے کائم آئے گا عبودر نے پلے کے دیوان دیا کل کی فکر وہ کرے جس کے پاس آپ جیسا مولا نہ ہو اور فکر بس میں اپنے منزل تک پہنچیں جس کے پاس آپ جیسا مولا نہ ہو کل کی فکر وہ کرے تو ہمیں اگر مولای بننا ہے یہ سوچنا ہوگا کہ مولای کی ذمہ داریاں کیا ہیں صرف علی کے نعرے لگانے والا مولای نہیں ہوتا میں ناروخ خلاف نہیں ہوں لیکن صرف علی علی کرنے والے مولائی ہی ہوتے بلکہ ابوزر جیسے مولائی ہوتے ہیں مرداز جیسے مولائی ہوتے ہیں کمبر جیسے مولائی ہوتے ہیں جانتے ہیں کہ ہمارا مولا کس چیز سے خوش ہونے والا ہے اگر وقت وہ آ جائے کہ ہمیں کردن دے اپڑے تو ہم اپنے مولا کے سر فرمان کرنے کیلئے تیار ہو جائیں جان فرمان کرنے کیلئے تیار ہو جائیں اس کا نام ہے مولائی بس یہی تو وہ منزل ہے کہ جس کے لیے ہمیں ہمیشہ اپنے مولائیوں کو یاد کرنا مرتا ہے وہ جنہوں نے مولا کے اوپر جان پروان کی ہے وہ جانتے تھے کہ آج ہمیں اپنی جان پروان کرنی ہے اور یہی مولائیت کا ثبوت ہے تو فوراں وہ اپنی جان پروان کرنے کے لیے آمادہ ہو جائے کتنے افراد ایسے ہیں ایک فرد نہیں کتنے افراد ہیں کہ جنہوں نے اپنے آقا کی ایمہ کے اوپر جان پروان کی ہم کربلا کو یاد کیا کرتی لیکن کربلا کے علاوہ کتنے افراد ایسے یہی عبودر کہ جن کو ربزہ بھیجیا گیا کہ صرف میں مولائی کائنات کی محبت ولایت علی میں ربزہ بھیجیا ربزہ جانے کے لیے تو یاد ہے پہنچ گئے کہ جہاں کی آقا کیا ہمیں زہر کہ اگر کھائیں گئے تو زہر نہ کھائیں گئے تو موت ایسی جگہ پہ آپ کو جلہ وطن تھی لیکن چونکہ علی کی محبت کی علی کی ولایت کی پہنچ گئے اور پہنچنے کے بعد ان مسائد کو برداشت کیا کہ جب اس دارے فانی سے بزرنے کا وقت آ گیا تو اپنی بچی سے وضیعت کرتی کہ ایک قابلہ آئے دا زبرانہ نہیں وہ قابلہ آئے تو اس سے کہہ دینا کہ ایک علی کے چاہنے والے کی مہیت ہے وہ غصر قفن کا احتمام تھے ایک قابلے کو بچی نے آتے ہوئے دیکھا عزیزو قابلے کو تو دیکھ لیا لیکن پریشان ہو گئی لیکن جیسی قابلہ قریب آیا قابلے والوں پہ ٹھہرا جو اس نے آواز دی کہ ایک علی کے چاہنے والے کی مہیت ہے قابلہ رکا غصر قفن کے فریضوں کا انجام دیا بچی کو اپنے ساتھ لیا اور ساتھ لے کے اپنے ساتھ لے گیا لیکن ہاں عزیزو یہ بچی عمرزر کی تھی کتنی خوشنصیب بچی تھی کہ جس کے باپ کے مفاد کے باپ اس کے سر پہ دخت شب تک پھیرنے والے موجود تھے اس کے باپ کو لخم کرنے والے موجود تھے اس کے ساتھ حضر سنور کرنے والے موجود تھے مگر ہاں عزیزو ہم کسی بھی علی کے چاہنے والے کے مسائف پڑھیں ہم کسی ایمان کے مسائف پڑھیں ہم کسی بھی علی کے موالی کے مسائف پڑھیں لیکن آپ صرف ہمیں کربلہ پہننے کے لیے مجبور ہونا پڑھتا ہے اس لیے کہ آپ کے ادھانے آلیا پہن گئے علی کا چانے والا عزیزر اگر ربصہ میں موت آ جائے تو خصے پیسہ نہیں ہوتا کہ موت آ گئی لاج بے گور و کفن پڑھ رہے لاج تو کفن میں اثر نہ ہو لاج تو خزم میں اثر نہ ہو لاج تو قلب میں اثر نہ ہو فوراں دہن کربلہ پہنچ جاتا ہے اور اگر ابھی بھی نہ مہتا ہو تو کم چکم ایسے موقع پر کہ جب عبوزر کی یقیمہ ایک قابلہ کا آواز دے کے روکے اور قابلہ رکھے اس کے بعد کو خصے پڑھن کے فریضے پڑھا کرے اس کے بعد کو دفت کرے اور اس بچی کے ساتھ خصے سنو کرے تو بس کربلہ کی یقیمہ یارانی ہے کہ جس کے بعد کی شہادت کے بعد کوئی اس کے ساتھ خصے سنو کرنے والا نہ تھا بلکہ کوئی تماشوں سے عدیت دیتا تھا کوئی تازیانوں سے عدیت چلاقل اللہ کی آواز اگریہ برد ہو گئی خدا یہ آواز ابرحمن عزل کرے خدا آپ کو کسی پریشانے میں امتلہ عزل کرے خدا آپ کو کسی غم میں امتلہ نہ کرے سوائے اکام آل محمد کے عزیز ادرہ اندازہ کیجئے یہ قربلہ میں کیسی مصیبت تھی امام حسین آخر رخصت کے لیے جا رہے ہیں میر عدیس آواز دیتے ہیں حسین جبکہ چلے بازے تو باہر گرن کو نہ تھا کوئی کے جو تھامے رکھا دے توہن کو حسین ہم سکینہ پکڑے کھڑی تھی آبا کے دامن کو حسین چکے کھڑے تھے چھکائے کرنن تو نہ آسرا تھا کوئی شاہِ کربلائی کو پکڑ بہن نے کیا تھا سواب بھائی کو ارے حسین سب کو سواب کرنے والے اب حسین کو کوئی سواب کرنے والا نہیں کیسے بے کسی بے کسی کا پھر اندھا لکھیجئے میرانی سواب دیتے ہیں حسین کتنے بے کچھو منون ہوں گے تھے اب باز مر گئے علی انبر کلا ہوا مجھ سے کی چیزیں یہ میرا بودھا میں کیا ہوا کتنے بے کچھ ہو گئے کتنے منون ہو گئے حسین ہاں عزیزو یہی مسلمیت حسین ہے کہ جس کو پیان کیا جاتا ہے تو قریدہ موں کو آ جاتا ہے حسین سب کے لاشے اٹھانے والے جب دین سے زمین پہ آئے تو کوئی لاشہ اٹھانے والا نہیں ہے اب پاک سب شہید ہو چکے اب کس کا کس کا لاشہ اٹھایا حسین نے لیکن ہائے حسین جن کی ہوئی زمین پر حسین کا لاشہ پڑا ہوا ہے اب پھر خلق پہنچانے مانا میری ہے کتنی بے کچی ہے حسین کی کہ جب دین سے زمین پہ آتا تھا آواز دیتا دل سلام آڑے گیا تھا امام فورم اس کے سرانے پہنچایا کرتے تھے لیکن اب جو امام فورم دین سے طویل پہ آئے تو اب تو نہ کوئی سرانے پہنچنے والا ہے نہ خبر شاند و خیامدت پہنچانے والا ہے ہاں اسی منجرہ نے اتنا بہتار ناما انجام دیا کہ اپنی پیشانی کو خونے اور زین سے رنگی کیا دولہ ہوا خیامدت پہنچا کتی ہوئی باگے ہیں اب جو بھوڑے مطابوں کی آواز سنیں سکینہ سبتی بابا آگئے خیل کا مردہ ہدایا ارے بابا دھوڑا تو آگیا لیکن ہاں اے بابا دھوڑے قدموں سے لپٹ کے بہن کرنا شروع کر دیا اے میرے بابا دھوڑے ارے میرے بابا کو کہاں چھوڑایا جن جنہ نے سر جھکا کے سکینہ کو یتیمی کا گلتا دیا واہ غربتا واہ حسینہ جنہ آیدر کے بابا دھوڑا آیدر کے بابا دھوڑے دیوڑا تو آگیا تو آگیا